السلام علیکم ویلکم تو دا بھائی لوگ ڈوٹ کوم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیویلپمنٹ سیریز لاسٹ ٹوٹوریل ہم نے ایش ٹی ایم ایل فائیو کے پروجیکٹ پہ ختم کر دیا تھا جو کہ کل میں نے آپ کو کروایا ہے آج جی ہم دیکھیں گے انٹرودکشن ٹو سی ایس ایس تھری لیسن نمبر ٹین جس میں ہم اس کے سنٹیکس سیلیکٹرز اور میتھرز آف سٹائلنگ کو سٹڈی کریں گے اب جو سیریز شروع ہوگی وہ ہے سی ایس ایس تھری پہ تو سب سے پہلے وٹی سی ایس ایس کیا ہے سی ایس ایس ٹینڈز فور کاسکیڈنگ سٹائل شیٹ جیسا کہ آپ کو نیم سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک سٹائل شیٹ ہے ہم پہلے سیمپل جو ویب سائٹ ہم نے کریئٹ کی وہ ہم نے جسٹ ایش ٹی ایم ایل کو یوز کیا اور اس میں ایک سٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز کیا تھا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ کون سی ٹائپ تھی تو اس میں جسٹ ہم نے ایش ٹی ایم ایل ایلیمنٹس کو یوز کر کے اپنا ایک سٹرکچر کیا تھا ویب سائٹ کو اب اگر جب ہمیں ضرورت پڑے گی اس کے سٹائل کو یعنی کہ اس طرح سے آپ اگر یہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ویب پیج کا لیائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سٹائل کیا ہوا ہے جسٹ ہی ایش ٹی ایم ایل نہیں یہ پورا ایک سٹائل کیا ہوا ہے یہ بیسٹ کورسیز کا لیدہ بوکس اور یہ سکرول ٹو ٹو بٹن سٹے اپ ٹو ڈیٹ اور یہ ایڈ سٹرہ فیس بوک یوٹیوب لوگن وغیرہ ٹھیک ہے جی یہ بریکنگ نیوز یہ سٹائل کیا ہوا ہے تو ہم تو سٹائل ایش ٹی ایم ایل فائیو میں بھی کر رہے تھے ہمیں سی ایس ایس کی کیوں ضرورت پیش آئی ہم نے ویب پیج کے سٹرکچر اور اس کے سٹائل کو الہدہ کر دیا اس لیے تاکہ ہمیں کوڈنگ کرنے میں اور پھر اگر بعد میں چینجز کرنی ہو کسی کو دکھانا ہو تو ہمیں آسانی رہے اگر ہم سٹائلنگ کو اسی فائل میں کرنے لگ جائیں تو وہ بہت کوڈ کو پہچیدہ کر دیتا ہے مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں کوڈنگ کرنے میں تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ دونوں فائل کو الہدہ الہدہ کر دیا تاکہ ہمیں کوڈنگ کرنے اور اسے سمجھنے میں آسانی رہے میں کہہ کرتا ہوں جی اپنے ویب ٹیکس ایڈیٹر پہ آتا ہوں یہ ہمارا مین فولڈر تھا جس میں ہم ایش ٹی ایمل فائیو کر رہے تھے یہ اس سے ایش ٹی ایمل فائیو کے کورس ہے ریلیٹڈ ساری فائلز اور ایمیجز ہیں اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک الہدہ تھے نیا فولڈر کریٹ کرتا ہوں جسے میں نیم دیرتا ہوں سی ایس ایس تھری کے اس میں اب جتنا بھی ہم کام کریں گے جتنی بھی فائلز اور ایمیجز وغیرہ ہوں گی وہ ہم اس میں رکھیں گے ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ ایک فائل کریٹ کرتا ہوں تو اب سی ایس ایس کے کورس میں پہلے تو ہم نے ایش ٹی ایمل فائیو میں صرف ایک فائل کریٹ کی کیونکہ ہم ویب سٹرکچر کر رہے تھے اب ہمیں دو فائلز چاہیے تو ایک کا میں نیم کیا دیتا ہوں جی ایش ٹی ایمل دوٹ اینڈیکس ڈوٹ ایش ٹی ایمل کے نیم سے جی اور دوسری جو میں فائل کریٹ کروں گا اسے میں نیم دیتا ہوں اینڈیکس سٹائل ڈوٹ سی ایس ایس ایش ٹی ایمل کے لیے جو ایکسٹینشن یوز ہوتی ہے وہ ڈوٹ ایش ٹی ایمل ہے اور جو سٹائل شیٹ کے لیے سٹائلنگ کی فائل ہوگی اسے ہم ڈوٹ سی ایس ایس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی انٹر پریس کر کے میں نے ان دونوں فائلز کو کریٹ کر لیا یہ دو فائل ہیں اینڈیکس اور یہ اینڈیکس سٹائل کا نیم ہم آپ نیم کوئی بھی اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں وہی بیسی ویرس ٹک ایش ٹی ایمل کا تو سیم وہی رہے گا ڈوکومنٹ ڈیکلیریشن ڈین ایش ٹی ایمل فائیو کا روٹ ایلیمنٹ ڈین ہیڈ سیکشن اور اس کا ڈین ٹائٹل میں ٹائٹل کیا دیتا ہوں سی ایس ایس ٹری ترٹوریلز ٹھیک ہے کنٹرول پلس ایس پریس کیا ہیڈ کے بعد بوڈی ٹیگ یہ بیسیک ہم نے ٹیگز آگئے اب یہ تو ہو گیا ہمارا ایش ٹی ایمل کا بیسیک کوٹ لیکن اب ہم نے اس ٹائل فائل کو اپنی انڈیکس کی فائل کے ساتھ لنک کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے لنک کا ٹیگ پھر آئے گا جی ایچ آری ایف اٹریبیوٹ اس میں ہم اپنی سٹائل شیٹ کا فائل لنک دیں گے اور دین ہم بتائیں گے جی ریلیشن اس فائل کا ریلیشن ہے سٹائل شیٹ اور یہ ہماری فائل اب لنک ہو گئی ہے اس انڈیکس کی فائل کے ساتھ صحیح ہے جی یہ وان لائن کورڈ سے ہم نے انڈیکس کی فائل کو انڈیکس سٹائل کی فائل کو انڈیکس کے ساتھ لنک کر دیا کنٹرول پلس ایس پریس کیا اور اب اگر میں پیراگراف لکھتا ہوں تو بائی ڈیفارٹ جو کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیک کنٹرول پلس ایس پریس کیا اوپن ویڈ لائف سرور پہ کلک کیا تو یہ اس کا بائی ڈیفارٹ اس نے ٹیکسٹ شو کروا دیا لاسٹ سیریز میں اگر میں ویب ڈیزائن ایس ٹی ایمل کورس کے بات کروں تو اس میں ہم نے ایک سٹائل ایٹریبیوٹ کو سٹڈی کیا تھا جو کہ میں اب آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا وہ اس کی کون سی ٹائپ تھی اس میں ہم اس کی مزید سٹائلنگ کے میتھر دیکھیں گے یقینا ہم نے مین فوکس تو ہمارا اب یقینا الہدہ فائل پہ ہی ہے کہ ہم الہدہ کس طرح سے سٹائل کر سکتے ہیں اس کورس میں اور اس کے علاوہ بھی ایک اور میتھر ہے وہ بھی ہم میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا تو سٹائل ایٹریبیوٹ اگر میں کورس کا لیکچر اوپن کروں تو یہ ہم نے اس کو سٹائل دیا تھا اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہی سٹائل پیراگراف کو میں دیتا ہوں اپنے اس فائل میں یہ میں نے ایک پیراگراف ٹائپ کیا ہے جی اب میں کیا کرتا ہوں پی پیراگراف کا الیمنٹ نیم اور دین پروپرٹی اور اس کی ویلیو پہلے میں آپ کو یہاں سے ویب سائٹ سے اس کا سنٹیکس سمجھاتا جاؤں کہ سی ایس ایس کا سنٹیکس کیا ہے سی ایس 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 آپ کو اگر ایمیں نظر آ رہی ہو تو اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے جی سلیکٹر دین پروپرٹی اور دین پھر اس کی ویلیو سلیکٹر ایک اگزامپل کوڈ سے اگر سمجھیں تو سلیکٹر پیراگراف ایلیمنٹ نیم یعنی کہ پی یہ جیسے میں نے ٹائپ کیا تھا یہ ایلیمنٹ نیم تھا یہ پیراگراف یہ ایلیمنٹ نیم یعنی کہ اس پیراگراف کو ہم سٹائل دینا چاہتے ہیں سہی ہے جی اور دین یہ پروپرٹی کلر اور یہ ریڈ ویلیو ہر ڈیکلیریشن جو ہوگی پروپرٹی اور ویلیو وہ اینڈ ہوگی سہمی کولن کے ساتھ جیسا کہ یہ کولن ہے اگر میں اس کو نہیں دوں گا تو یہ کوڈ ایرر دے دے گا ٹھیک ہے کنٹرول پلس ایس پریس کیا اور اپنے براوزر پہ آیا تو اس نے اس کا کلر چینج کر دیا بلیو میں ٹھیک ہے یہ ایک سلیکٹر کی ٹائپ ہے نیکس آتے ہیں ہم سی ایس ای سلیکٹر کی طرف سی ایس ای سلیکٹر میں سب سے پہلے ہے ایلیمنٹ سلیکٹر جو کہ یہ میں نے آپ کو ابھی اگزامپل سمجھائی ہے یہ ایلیمنٹ سلیکٹر کی ایک اگزامپل ہے جس میں ہم نے ایلیمنٹ کے نیم سے اسے سٹائل کیا اب اگر میں یہاں پہ دوسرا پیراغراف کریٹ کر دوں گا تو یہ اسے بھی سیم سٹائل اپلائے کر دے گا جو اس نے پہلے پیراغراف پہ کیا ہے صحیح ہے جی کنٹرول پلس ایس پریس کیا واپس اپنے براوزر پہ آیا تو اس نے اس کا کلر بھی چینج کر دیا اس کی سی ایس ای سلیکٹر میں دو ٹائپس ہیں مزید آئی ڈی سلیکٹر اور دین کلاس سلیکٹر آئی ڈی سلیکٹر میں ہم جو ہے یوز کرتے ہیں آئی ڈی کا اٹریبیوٹ اور جو کلاس سلیکٹر ہے اس میں ہم کرتے ہیں کلاس کا اٹریبیوٹ دونوں میں میں اب آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں آئی ڈی اب آئی ڈی ہم نے نیم دینا ہے سپیسیفک کوئی نیم دینا ہے اسے اسائن کرنا ہے جو اس کو سٹائل کر سکے ہم یہ تو ہم نے جو ایلیمنٹ سے سٹائل کیا تھا ایلیمنٹ نیم سے اس میں تو اس نے کیا کیا تھا کہ پیراگراف لیا اور اس کو سٹائل کر دیا اب ویب پیج پہ ہمارے جتنے بھی پیراگراف ہوں گے وہ ان کو سیم سٹائل جو ڈیفائن کیا ہوگا ہم نے وہ اپلائے کر دے گا لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ جسٹ ایک پیراگراف یا سپیسیفک پیراگراف کو وہ سیم سٹائل دے باقی کو نہ دیکھ دے تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں آئی ڈی اور کلاس کا کنسپٹ آئی ڈی کا اٹریبیوٹ آ گیا آئی ڈی کے اٹریبیوٹ میں میں نیم دے دیتا ہوں اس کو میں نیم دیتا ہوں چینج لیٹس پورس ٹھیک ہے کنٹرول پلس ایس پریس کیا اپنی سٹائل شیٹ پہ آیا یہ سائن ہمیں یوز کرنا ہے ہیش کا اب یہ اس کو کلر اپلائے کر دے گا کنٹرول پلس ایس پریس کیا اور واپس اپنے براوزر پہ آیا تو دیکھیں جسٹ بلیو اس نے فرسٹ پیراگراف کو کیا جو کہ میں نے سیلیکٹ کیا تھا سپیسیفک پیراگراف کلاس سیلیکٹر بھی سیم کام سپیسیفک سیلیکشن کرے گا بس ان میں ڈیفرنس کیا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں آئی ڈی کی جگہ نیم کلاس یوز کر لیتا ہوں نیم میں سیم نیم دیتا ہوں اور اب ہیش کو ریموف کر کے ڈوٹ لگا دوں گا تو یہ کلاس کیلئے پریزینٹر نے کلاس کو یوز کرنے کے لیے ہم ڈوٹ لکھیں گے جبکہ آئی ڈی کو ہم نے یوز کرنے کے لیے ہیش یوز کیا تھا اور آئی ڈی کی جگہ کلاس آ جائے گا کنٹرول پلس ایس پریس کیا دونوں جگہ پہ واپس اپنے براوزر پہ آیا تو وہ اس نے اپلائے کیا ہوا ہے اس میں بلیوز کو قدر اپلائے کر دیا یہ سی ایس ایس کے سیلیکٹرز تھے اب بات کرتے ہیں جی کتنے میتھرز ہیں جیسا کہ لاس سیریز ایش ٹی ایم ایل میں سیریز میں جو کہ ہم سٹائل کر رہے تھے ایکزامپلز کے طور پہ وہ تھی ہماری ان لائن سٹائلنگ جس میں ہم نے کچھ اس کے اس وقت ایٹریبیوٹس پڑھ لیا تھے جیسا کہ ابھی میں نے کلرز کا بھی کروایا ہے اس کے علاوہ اس میں بیک گراؤنڈ کلر بھی تھا اور بورڈر لگانا اس کے علاوہ بھی ایک دو ایٹریبیوٹس ہم نے سٹڈی کیے تھے ا میں جو کہ آپ کو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں ایکزامپل میں یہ جی یہ جو ہم نے ایکزامپل یوز کی ہوئی ہے نا وہ ہیں ان لائن سٹائلنگ کی اسے ہم کہتے ہیں ان لائن سٹائل یہ ان لائن سٹائل کی ایکزامپل ہے جیسا کہ یہاں پہ آؤں تو میں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے ان لائن سٹائل کی ٹھیک ہے اب دین جو نیکس ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے انٹرنل سٹائل جیسا کہ انٹرنل سٹائل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہیڈ سیکشن میں سٹائل کا ٹائگ یوز کرتے ہیں ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں اور اس میں ساری سٹائلنگ یعنی کہ یہ جو سٹائلنگ میں نے یہاں پہ کی ہوئی ہے نا اس کو میں اٹھا کے یہاں پہ لے آؤں گا یہ یہاں پہ اس کو سٹائل کر دے گا لائک میں سے کیا کرتا ہوں کنٹرول پلس ایکسپریس کیا کنٹرول پلس وی کیا کنٹرول پلس ایکسپریس کیا واپس براوزر بیا تو یہ اسٹائل اپلائی ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اسے ہم کہتے ہیں انٹرنل سٹائلنگ اب بات آتی ہے ایکسٹرنل سٹائلنگ جس پہ یہ سارا کورس ہے جو کہ ہوتی ہے ڈیفرنٹ فائل میں یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل ابھی دی تھی یہ میں سٹائل کا ٹائگ ریموف کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو اٹھاتا ہوں اور میں واپس فائل میں پیسٹ کر دیتا ہوں صحیح ہے یہ ہماری جو لنک ہوئی ہے فائل یہ جو سٹائل ہم کر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل سٹائل یہ تھا جی آج کا لیکچر جس میں ہم نے سی ایس ایس کا مختصر سا انٹرڈکشن دیکھا اس میں اس کے سلیکٹرز دیکھے اس کا سنٹیکس دیکھا اور اس کے میتھرز آف سٹائلنگ کو سٹڈی کیا نیکس لیکچر میں ہم مزید اس کو آگے لے کے چلیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا لیکچر کی سمجھائی ہوگی ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ